ریاست اس بات پر مصر ہے کہ پاکستان کا نوجوان ریاست کی کردار پر سوال نہ اٹھائے ریاست چھوٹی قوموں کی جو محرومی ہے اس کو دور کرنے میں ناکام ہے ریاست کے اوپر نوجوان کا اعتماد تب ختم ہوتا ہے جب ریاست ماں کا کردار ادا نہیں کرتی بلکہ ریاست جابر بن جاتی ہے یہ ففت جنریشن وار فیر نہیں ہے یہ ریاست کی ناکامی کی علامت ہے ایسے سسٹم کو ففت جنریشن وار کے ذریعے سے نہیں بچایا جا سکتا ففت جنریشن وار فیر کی اگر ہم بات کریں تو یہ جنگ تو مس انفرومیشن کی جنگ ہے لیکن اس جنگ کے نام پر ہمارے ملک میں نوجوانوں کے ذہن میں ایک ڈیس پروپیگنڈا فیڈ کیا جاتا ہے اور ایک بہت بڑی کھی پیار کی گئی ان لوگوں کی ریاست کی تنخواہ پر جو مخالف سیاستدانوں کے خلاف مخالف صحافیوں کے خلاف اور مخالف اوپینین رکھنے والے سیول سوسائٹی کے لوگوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا برگیڈ کے طور پر جنگ نے کام کیا اور ففت جنریشن وار کے لڑنے والے سپاہی جب اچھے اچھے یوٹیوبرز بن گئے جب ان کی اپنے چینلز چلنے لگ گئے تو پھر وہ وار فیر کے ہنڈلرز سے الگ ہو گئے اور پھر وہ ان کے لیے ہی مزید مسئلہ بن گئے اور انہوں نے وہ وار ان کے خلاف شروع کر دی جنہوں نے ان کو تیار کیا تھا اور ان کی توپوں کے رخ ان کے ٹینکوں کے دہار پر وہ لوگ آ گئے جنہوں نے ان کو اپنے مقاصد کے لیے پچھلے آٹھ دس سالوں میں تیار کیا تھا تو یہ تو وہ کہانی ہے جو آج ہمارے ملک میں سوشل میڈیا پر نیشنل میڈیا پر ہر ایک صحافی ہر ایک دانشور سناتا ہے یہ ففت جنریشن وار کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہ اگر ہم کرٹیکلی انیلائز کریں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمیں خوف کس چیز کا ہے کہ نوجوان ہم سے کیوں دور ہو جائے گا؟ نوجوان کا ریاست پر سے اعتباد کیوں ختم ہو جائے گا؟ تو اس کی پیچھے بنیادی محرکات ہیں کہ ہمارے ملک میں نوجوان کا ریاست سے اعتباد شروع دن سے ہی ختم ہے کیوں؟ اس لیے کہ ریاست کے پارٹ پر جو ریاست کی رسپانسبلیٹیز ہیں ریاست وہ اپنے وجود سے لے کر آج تک نہیں نبھا پا رہی ہے ریاست کی رسپانسبلیٹی روٹی کپڑا اور مکان کی ہے صحت تعلیم اور روزگار کی ہے ریاست یہ رسپانسبلیٹیز as a whole collectively پوری قوم کو دینے میں ناکام ہے ریاست چھوٹی قوموں کی جو محرومی ہے اس کو دور کرنے میں ناکام ہے ریاست چھوٹی قوموں کے وسائل پر ان کے تصرف کے پہلے حق کو تسلیم کرنے میں آج تک ناکام ہے ریاست چھوٹی قوموں کی زبان کی ثقافت کی شنافت کو ایکسپٹ کرنے میں ناکام ہے اس کے بعد یہ ساری ناکامیوں کا اعتراف کیے بغیر ریاست اس بات پر مصر ہے کہ پاکستان کا نوجوان ریاست کی کردار پر سوال نہ اٹھائے اگر وہ سوال اٹھاتا ہے تو اس کو کسی دوسری ریاست کا علائے کار قرار دے دیا جائے اس کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرولنگ برگیڈ کو چھوڑ دیا جائے یہ حربہ ریاست کے نوجوان کو اس کے بنیادی حقوق نہ دینے کے بجائے ہماری ریاست نے یہ وطیرہ بنایا ہوا ہے کہ وہ نوجوان کے خلاف حقوق کے اوپر بات کرنے والی سیول سوسائٹی کے خلاف یا ڈیفرنٹ اوپینین رکھنے والی سیاسی جماعتوں کے خلاف سٹیٹ سپانسر جو بیانیاں ہیں اس کو پیش کرے گی اور اسی کو ففت جنریشن وارفیر کا نام دیا گیا ہے یہ ففت جنریشن وارفیر نہیں ہے ریاست کے اوپر نوجوان کا اعتماد تب ختم ہوتا ہے جب ریاست ماں کا کردار ادا نہیں کرتی بلکہ ریاست جابر بن جاتی ہے ریاست کاہر بن جاتی ہے جب ریاست جابر ہوگی جب ریاست ایکسپلائیڈیشن کا ایک ٹول بن جائے گی تو ریاست کے کردار پر سوال اٹھایا جائے گا ایسے سوال کو ففت جنریشن وارفیر کے نام پر ہم رد نہیں کر سکتے ایسے سوال کو ہم کسی دوسرے ملک کا پلانٹڈ سوال نہیں کہہ سکتے اب اگر ہم اس کا ٹھوس بنیادوں پر جائزہ لیں تو وہ سہولیات جو لاہور کے اسلام آباد کے یا کراچی کے پوش علاقوں کے نوجوان کو یا شہریوں کو میسر ہیں وہ بلوچستان کے کیپی کے گلگت کے دور دراز علاقے کے نوجوانوں کو میسر نہیں ہیں تو یہ ریاست کے اوپر بنیادی سوال ہے یہ ریاست کے کردار پر بنیادی سوال ہے اگر یہ سوال اٹھانے والا بلوچستان کا نوجوان گلگت بلتستان کا نوجوان کشمیر کا نوجوان یا پختونخواہ کا نوجوان یا سندھ کا نوجوان اس کو یہ قرار دے دیا جائے کہ یہ کسی دوسری ریاست کا آئل آئے کار ہے یہ کسی بیرونی ایجنسی کا آئل آئے کار ہے اور اس کو ففت جنریشن وارفیر کا نام دے کر ٹرولنگ برگیڈ کو اس کے پیچھے لگا دیا جائے تو یہ ریاست کی طرف سے گھٹیا پن کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے یہ ففت جنریشن وارفیر نہیں ہے یہ ریاست کی ناکامی کی علامت ہے ریاست کا کردار ریاست جیسا نہیں ہے ریاست کا کردار ایک غاصد قوت جیسا بن گیا ہے تو ایسی صورتحال میں ریاست کا نظام جو فاسد ہو چکا ہے ریاست کا نظام جو ایکسپلائٹری رول پلے کر رہا ہے ایسے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے ایسے نظام کے خلاف سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے ایسے نظام کے خلاف مل جل کر جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کی تمام فیڈریٹنگ یونٹس میں موجود موجوان جو ریاست کے کردار پر پریشان ہیں جو ریاست کے کردار پر سوال اٹھاتے ہیں ان سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ متحد ہوں منظم ہوں ایک پلیٹ فارم پر جھنیں اور ریاست کے اس سسٹم کے خلاف انقلاب کے لیے جدوجہد کریں جو سسٹم ڈسکریمنیٹری بیہیویئر پیدا کرتا ہے جو سسٹم مشکوک بناتا ہے ریاست کے نوجوانوں کی وفاداری کو جو سسٹم ریاست کے نوجوانوں کو چیلنج کرتا ہے ایسے سسٹم کو ففت جنریشن وار کے ذریعے سے نہیں بچایا جا سکتا ایسے سسٹم کو ڈیویائٹنگ ٹیکٹکس یوز کر کے محفوظ نہیں بنایا جا سکتا ایسے سسٹم کے خلاف انقلاب ہی وائدہ لے ایسے سسٹم کو بدل دینا ہی ریاست کی بقا کی زمانت ہے